فوڈ نہیں کرتے بلکل ٹھیک ہے رہے میں آپ کو ایک کلپ سنانا چاہتا ہوں ہمارے پروگرام میں رضی دادا آئے تھے رضی رضی اللہ صاحب انہوں نے سوال ان سے کیا تھا انہوں نے ایک جواب دیا تھا کافی مشکل تھا میرے لیے سمجھنا میں آپ کو وہ کلپ سناتا ہوں اگر آپ اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں تو سرشمنٹ کا نام لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ پوری فوج تو ملک کی محافظ ہے یوں نام لینا غلط ہے جب میاں صاحب نے ان محسوس سرداروں کا نام لینا شروع کیا جن کی وجہ سے انہیں سخت بیانیاں احتیار کرنا پڑا تو بھی مسئلہ ہے ان کا نام کیوں لیا جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں میاں صاحب کو نام لینا چاہیے تھا یا ستر سال کی طریق جو آپ کو چل دیں دینا چاہیے تھا بغیر نام لینا چاہیے تھا آپ آنکھ بند کر لیں آپ آنکھ کھولی رکھیں فرد کی پالیسی تو نہیں ہے ادارہ جاتی پالیسی ہے اور اسی پالیسی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے جس پالیسی کا نقیجہ عمران خان ہے جس پالیسی کا نقیجہ موجودہ حالات ہیں اور جس پالیسی کا نقیجہ موجودہ معیشت ہیں لہٰذا نیا صاحب کے کالیبر کا یا ان کے لیول کا بندہ جو ہے جی آپ میں مزید اس کو اس میں کلپ ہے بٹ میرے خیال میں کہ میرا جو پوائنٹ ہے وہ آپ تک پہنچ گیا ہے جی میں میں اس بات سے بلکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں رضی صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک دن باجوا صاحب کو خیال آیا اور انہوں نے کر لیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ باجوا صاحب کوئی نہ پہلے ہیں جنہوں نے ہماری تاریخ میں ایسی حرکت کیوں مطلب آپ تاریخ میں اٹھا لیں تو شاید وہ لوگ کم ہیں جنہوں نے نہیں کی لیکن وہ لوگ زیادہ ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ وہ چیف اپ آرمی سٹاف ہو یہ بلکل صحیح ہے جس بات کی نشان نہیں کر رہے ہیں یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں فر اگزامپل جب ایسے نام آتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ جی عمران کو دوہزار گیارہ میں کیسے یہ سڈنلی یہ باتیں ہوئیں اب یہ تو نہیں ہوا نا کچھ لوگوں کہتے ہیں جی اسامہ بن لادن کی شہادت کو دیکھ کے ہم نے پی ٹی آئے کو جوائن کر لیا ماشاءاللہ اب ہم یہ بات تو نہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو لیکن جوگ در جوگ جو دوہزار گیارہ میں پی ٹی آئے کو جوائن کیا اور آپ یاد کریں کہ کیانی ایڈمنیسٹریشن کے اور جناب جو زرداری صاحب کے ایڈمنیسٹریشن کے بعد جی شلیہ پاشا انہوں نے کیوں کیا تو وہ صاف ظاہر تھا کہ جو کیانی ایڈمنیسٹریشن تھی جو کہ کار ایکسٹینشن لے چکی تھی اس کے ساتھ بھی کوئی محبت کا رشتہ کو خاص نہیں تھا اور کیانی صاحب کبھی میرا خیال ہے کوئی زرداری ایڈمنیسٹریشن کے ساتھ بھی کو خاص محبت کا رشتہ نہیں ہو گا یہ میرا اشارہ ہے میمو گیٹ وغیرہ جو ہوا میمو گیٹ ہوا اور اس کی جو گچمچ بنائی گئی تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ادارہ جاتی پالسی ہوتی ہے اور صرف اگر میں آپ کو ایک اگزامپل دوں کہ فور اگزامپل ایک ادارہ ہے ایک میڈیا کا ادارہ ہے ٹھیک ہے اس میڈیا کے ادارے میں ایک کسی بچی کے ساتھ کوئی مرد کوئی جنسی حراسان کرتا ہے اور اس کے اوپر اس کی نشاندہی کر کی بھی جاتی اور اس کو دبا دیا جاتا ہے اب وہ شخص یقیناً اس کی غلطی ہوگی اور وہ شخص شاید کم ہو اس ادارے میں لیکن ادارے کی ایک پالسی ہے کہ جی اس بات کو مقبکہ کر دیں تو وہ بات جس طرح اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے کو بھی یہ سوچ اپنی تبدیل کرنی چاہیے اور جب ہم مریم نواز کی جب جس دن وہ انٹرویو آیا اور ڈائلوگ کا لفظ ہم نے سنا تو میں کیوں بار بار وضاحت کرتی ہوں کیونکہ دیکھیں اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ باجوا صاحب کو ہٹا کے اور کسی اور کے ساتھ مشاورت کی جائے یہ یہ اصولی جو جو اختلاف میرا ہے اور جو رازی صاحب جس کا جس کی طرف نشان دے کر رہے ہیں کہ ایک اور باجوا ڈاکٹرن نہیں تو کسی اور کا ڈاکٹرن نہیں آنا چاہیے یہ ختم ہو جانا چاہیے خلاص ہو جانا چاہیے یہ ہمیشہ ایسے ہوا ہے تو یہی بات ہے کہ پہلے کیانی صاحب کے کوئی حدف ہوں گے اس کے بعد جناب پاشا صاحب کے کوئی حدف ہوں گے پاشا صاحب کے بعد حیر الاسلام کی کوئی حدف ہوں گے یہ جو ایک رواد چل پڑا ہے یہ جو پالیسی چل پڑی ہے اور ہر چیز میں ہم کہتے ہیں جی پنڈی اور اس کو ہم نے مزاق میں بھی لے آئے ہیں تنز میں بھی بات کرتے ہیں جب آپ کوئی چیز تنز میں لے آتے ہیں مزاہ میں لے آتے ہیں تو اس کی ایکسیپٹیبلیٹی ہو جاتی ہے آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کسی چیز کو شہد کہنے سے ہم کو بھی پتا آپ کو بھی پتا ہے لیکن آپ اس کو اس کو ایک ایکسیپٹیبلیٹی دے رہے ہیں یہ تو ایسے ہوتا ہے جو رازی آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو آ جاتے ہیں ان کو ادارہ اجازت بھی تو دیتا ہے ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو ادارے میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوگا آپ کے خیال میں پانچ سال سے ازگید ان کے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے کچن کیابنٹ نے بنایا ہے انہوں نے اپنی کچن کیابنٹ بنائی ہے ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب باجوا صاحب اور فیض بہت کلوز ہیں شجا پاشا اور زہی بڑے کلوز ہیں حمید گل صاحب اور بڑے کلوز تھے you can say these things لیکن ادارہ allow کر رہا ہے سو ادارے کو اپنے آپ کو revamp کرنا پڑے گا اور اس سسٹم کو overhaul کرنا پڑے گا کہ آئندہ آپ سارے کے سارے اپنے حدود میں رہیں اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ وجہ ہے کہ ہمیں مشاورت کرنے کی ضرورت ہے یہ وجہ ہے کہ مشاورت کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ ہمیں صرف یہ نہیں کرنا کہ مریم نواز کو وزیراعظم بنا دینا ہے یا جناب بلاول کو وزیراعظم بنا دینا ہے یا شاید خواہ یہ حدف نہیں ہے it should not be a quick fix کہ جی بس اس کو ہٹائیں تین مہینے میں اور کسی اور کو وزیراعظم بنا دے نہیں ہمارا concern یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ ہوتا ہے اس کو روکے کیونکہ پھر یہ ہی ہوگا پھر یہ ہی ہوگا کہ سال دو سال بعد پھر مریم نواز بری لگنے شروع ہو جائیں گی یا بلاول برا لگنے شروع ہو جائے گا یہ جو کوئی بھی ہو تو یہ 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 issue جو ہے یہ deep rooted ایک بیماری ہے اور ہم صرف اس کے جو diagnosis ہم نے کیا ہے جب ہم ناموں کی نشاندہ ہی کرتے ہیں تو اس کے symptoms بتا رہے ہیں کہ یہ بھی symptom ہے یہ بھی symptom ہے پرویز مشارب بھی symptom تھا باجوا بھی symptom ہے آسین باجوا بھی symptom ہے لیکن یہ بیماری کا فل الاج نہیں ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو بس جی ڈیسمبر میں جو کچھ ہونا ہے ادھر چھوڑ دے تب میں نے کل آپ نے دیکھا ہوگا twitter پہ بھی میں نے جو بات کہی میں نے کہا چاہے پی ایم ایل 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 ہو چاہے پی ٹی آئے ہو چاہے پی 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 ہو کوئی اور جماعت ہو ہمیں electoral reforms کی بات کرنی چاہیے جب بیرونی ممالک کہتے ہیں کہ نادرہ لاؤ جب ہم نادرہ لے آتے ہیں جب ہم سم نہیں لے سکتے نادرہ ویریفیکیشن کے بغیر مجھے بھی جا کے ویریفیکیشن کرانی پڑتی ہے نا کوئی بھی مطلب آپ کو تھم ویریفیکیشن کرانی پڑتی ہے تو ووٹ کیلئے کیوں نہیں کرواتے تو کبھنتی ہے کہ ووٹ کیلئے کیوں نہیں کراتے ووٹ تو سب سے بڑا قیمتی آپ کا احساس ہے ووٹ میں ووٹ میں اگر دھاندی کر کے کہ آپ دہشتگردوں کو اندر بٹھا دیں گے تو کیا بیٹر نہیں ہے کہ ادھر بھی آپ تھم ویریفیکیشن کریں تو یہ جو راضی صاحب باتے کر دیکھیں پرابلم ہمارے حکومت میں اور ہماری جو سیاسی جماعتیں ان میں یہ ہے کہ میں تو پچھلے دو تین سال سے جو دیکھ رہی ہوں یہ ہم کیوں رونا روتے اگر امران ہی ایک مسئلہ ہوتا اگر صرف زرطاج گلی ایک مسئلہ ہوتی ہیں اگر صرف مراد صحید ایک مسئلہ ہوتے ایک صرف جان اللہ کو دینی ہے مسئلہ ہوتا نہیں یہ تمام پارٹیز میں مسائل ہیں یہ تمام پارٹیز میں مسائل ہیں کہ ٹکٹ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کہ اس لائک نہیں ہوتے سینٹ میں ان لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے جو کہ انٹیلیکچولی اتنے اچھے نہیں ہوتے آپ کو اچھے لوگوں کو بھیجنا چاہیے اور اسی وجہ سے دو ہاؤسز ہیں ایک سینٹ ہے جو ذرا زیادہ انٹیلیکچول آدمی ہو عورت ہو جس کو سمجھ بوجھ ہو اور پھر ایک ہلکے کی نمائندگی کرنے والا کوئی گورنمنٹ ٹیچر ہو کوئی بیوہ ہو یعنی کہ جو عام جس کو ہم ہاؤس آف کومنز کہتے ہیں اس کی وجہ ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے دس عزیزوں کو ادھر گھسا دیا دس عزیزوں کو ادھر گھسا دیا ریزرو سیٹے اس طرح اور پھر پورا ملک سفر کرتا ہے آج پی ایم ایلین کو جو مسائل ہو رہے ہیں جب ہم شیروں اور گیدروں کی بات کرتے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں کامپرومائز ہوئی ہے نا ٹکٹس پہ کہیں نہ کہیں برداشت کیا گیا ہے نا کیا میاں نواز شریف کو مجھ سے تو آپ سے تو بہت زیادہ تجربہ رکھتے ہیں انہوں تو زیادہ لوگوں کو جانتے ہوں گے جب ہم اور آپ تیس سیکنڈ میں کسی کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ بندہ تو ٹھیک نہیں ہے تو میاں نواز شریف تو سب کی خاصلتوں سے واقف ہوں گے کہیں نہ کہیں ان کو کسی بھی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے کامپرومائز کرنی پڑی ہے نا ایسے لوگوں کو برداشت کرنا پڑا ہے تاپ تو میں نے کتاب میں لکھا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ چودین نصار ان کے منسٹر ہیں تو پرویز خٹک کے ساتھ رابطے میں کیوں ہیں عمران کے ساتھ رابطے میں کیوں ہیں مجھے تو نہیں سمجھاتی تھی تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں غور سے سوچنا پڑے گا سیاسی جماعتوں کو سوچنا پڑے گا کہ ان کے اندر بھی جمہوریت ہے وہ بھی کس طریقے سے اپنی اورگنائزیشن کرتے ہیں اور فوج کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ فوج فوج کا کام کرے فوج نہ کرے نہ بزنس کرے نہ ان کے اوپر الزامات آئیں کہ یہ پروپٹی میں گھسے ہوئے اور سیاسی مداخلت نہ کریں نہ فورن پالسی میں آئیں اور یہ ان کے لیے بہتر ہے فور ایکزامپل مشرف کہتا ہے کہ میں نے تو کارگل کا بتایا تھا میرے نواز شریف کہتا ہے مجھے کارگل کا نہیں بتایا اب ہمیں کیا پتا لیکن ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھئی فوج ہر چیز میں لیڈ لیتی ہے تو اگر آپ نہ لیڈ لیں تو ہم آپ کو سورواری نہ ٹھہرائیں اگر فورن پالسی یا یہ بڑا کلیر ہوتا کہ وزیر آزم کے اشارے پہ یہ کام ہوتا ہے تو ہمیں کوئی ہم کہتے ہیں کہ جنواز شریف کسوروار ہے زرداری کسوروار ہے آج کا آپ اگزامپل لے لیں بریک اوبامہ کی کتاب آئی ہے بریک اوبامہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب ہم نے اسامہ بن لادن کا آپریشن کیا تو ہم نے چیف اپ ڈی آرمی سٹاف کو فون کیا اور ہم نے زرداری سٹاف کو فون کیا اور ان کے الفاظ یہ ہیں کہ میرا خیال تھا کہ بڑا سخت رد عمل آئے گا وہ بڑے آرام سے مان گئے انہوں نے دونوں کے بارے میں جو بات لکھی ہے لیکن چیف اپ ڈی آرمی سٹاف کے بارے میں جو بات کی ہے اب دیکھیں ایک امریکن پریزیڈنٹ جب لکھے گا چاہے وہ سچ لکھ رہا ہے یا جھوٹ لکھ رہا ہے آپ سوچیں کہ اوبامہ کی کتابیں کتنے لوگ پڑھیں گے اور پاکستان میں سے اگر کسی نے لکھی تو کتنے لوگ پڑھیں گے سو یہ باتیں مطلب ہمارے لئے تو ایک embarrassing moment ہے نا ہمارے لئے ایک embarrassing moment نہیں ہے کہ جی پہلے ہمیں اس بات پہ اتراز تھا کہ آپ sovereign country میں آ گئے ہیں اور ہم نے کچھ نہیں کیا ابتباد چھونی ٹاؤن میں آ گئے ہیں آج بریک ابامہ لکھ رہا ہے کہ میں نے تو فون کر دیا تھا اور ہم کو بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے جب یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ویزے دیا حسین اکانی صاحب نے وہ ambassador تھا کتنی ایک influence ہوتا ہے ایک ambassador کا US ambassador ہو یا UK ambassador ہو کتنا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کوئی اندر باعث جا نہیں ستا اجازہ لکھیں تو اب یہ مزاک والی بات ہے نا کہ جی ویزے سارے حسین اکانی نے دیا اتنے وہ powerful تھے کہ ادھر سے بیٹھے وہ انہوں نے جناب ویزے دیا ویزے بارڈنے شروع کر دی نہیں تو کدھر تھی پھر ہماری مسئلہ فاج ہماری intelligence agencies کہاں تھی یہ تو ایک سوالیا نشان ہے تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ جب ہم اپنے آرمی کو آرمی کا کام کرنے دیں گے تو وہ زیادہ توجہ سے جب وہ کام کریں گے تو تل کو جب ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے گی تو ہم کہیں گے نہیں یہ انہوں نے نہیں کیا یہ تو مزیر آزم کا آرڈر تھا لیکن آج ہم نہیں کہہ سکتے آج میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایکشلی زرداری صاحب کی مرضی تھی پس اب جانتے ہیں کہ جی زرداری صاحب مطلب chief of the army staff ہمیں پتا ہے نا کہ power کیا ہے chief of the army staff کی سو یہ بیسکلی آرمی کے لیے بھی اچھی بات ہے کہ ان کے اوپر بھی تحمتیں نہ لگیں ان کے اوپر بھی یہ باتیں نہ آئیں لوگوں کو لگتا ہوگا کہ میں آپ کو یقین سے بتا سکتی ہوں اپنا بھی بتا سکتی ہوں نواز شریف کا بھی بتا سکتی ہوں کہ ہمیں خوشی نہیں ہوتی کہ انڈیا میں بیٹھ کے جب یہ بات کرتے ہیں کہ جناب سہنہ چلا رہی ہے ہماری حکومت ہمیں برا لگتا ہے یہ ملک وہ ملک ہے جہاں ہم نے اپنے والدین کو سپردخواہ کیا ہے جس ملک کی مٹی سے آپ کو اتنی محبت ہو کہ میں اپنے ماں باپ کو ماں پر دفنائے ہیں اس سے کیسے کو قداری کر سکتا ہے تو یہ بات آپ کا خیال ہے کہ ہمیں اچھی لگتی ہیں آپ ہمیں کہیں کہ جناب غدار ہیں آپ کہیں کہ موڈی کا یار ہے آپ کہیں جو کچھ لیکن ہم کو نہیں اچھا لگتا جب باہر ملکوں میں چاہے وہ یو ایس ہو یا وہ انڈیا ہو وہاں پہ یہ بات کہی جائے کہ جناب مشارف ملوث تھا یا فوج مداخلت کرتی ہے اور ہم موڈ چھپاتے پھریں